اس قلیدی آل آودے پر فائز ایک شخصیت جو ہے وہ اس کا پلینٹی مریخ ہے اور اس شخصیت کو اپوز کیا جائے گا اس شخصیت نے پہلے بھی ان پر دباؤ ڈالا جا چکا ہے دباؤ کی طرح دباؤ کیا مطلب کوئی بات کی ہوگی ان کو منوانے کے لیے لیکن وہ جو قلیدی شخصیت ہے وہ بات اس دباؤ کا کوئی اثر قبول نہیں کی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی بہت پاورفل جو شخصیت ہے اس کا سٹار جو ہے وہ مریخ ہے اور اس کو نہیں نہیں مریخ نہیں ہے وہ جو پاورفل شخصیت ہے اس کے اپنی آرسکوپ ہے اچھا اس کے اپنی آرسکوپ جو بھی ہے جو بھی ہے مثلا ہمارے پاورفل تو ہمارے کوئی بھی ہے ہمارے پرائم میسٹر بھی ہے چیف جسٹس بھی ہے ہمارے آرمی چیف بھی ہے سالے یہ پاورفل لوگ ہیں پلینٹ کے مطابق میں بتانا پڑتا ہے جیسے کسی آرسکوپ کی ہیں لیکن وہ جو عالی قلیدی شخصیت ہے اس کے پلینٹ کوئی صاحب آئے انہوں نے مجھ سے آرسکوپ بنوائی اچھا میں نے پھر چان بھی مکی کہ یہ واقعی صحیح تاریخ پدہش ہے لیکن میں ایک دور پھر یہ کہوں گا کہ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے دارمہ دار ہے اس تاریخ پدہش پر جو مجھے دی گئی ہے اس تاریخ پدہش کے مطابق اس کلیدی شخصیت پر میں نے ان صاحب کو بتایا وہ خود نہیں آیا انہوں نے کسی صاحب کو بھیجا انہوں نے بھیجا نہیں یا وہ خود اپنے طور پر آگیا دلچسپی کسی نہیں لی ہوگی اس وقت مجھے یہ کوئی یقین ہے کسی نے خود دلچسپی لی ہوگی تو اس میں تو یہی نظر آرہا تھا کہ آلے آدھے پر فائد شخصیت جو ہے وہ اس کی بہت اس طرح مخالفت ہوگی جس طرح آپ عمران صاحب کی ہو رہی ہے تو اب آپ دیکھئے دلار ہے اور اٹھانہ کو یہی شروع ہو رہا ہے تو یہ جو مہینہ ہے سمی باس اس مہینے میں کوئی اتھال بھتال ہے کوئی واقعات ہیں مخالفت پر یہ جو پار مخالفت یہ سرنڈر کر جائیں گے یا یہ بالکل سامنے یہی پلانٹ کہہ رہے ہیں سرنڈر کرتے ہیں تو کیا ریزلٹ ہے نہیں کرتے ہیں تو کیا ہونے والے سرنڈر کے میں مراجعہ لوں گا سٹیٹ مینشپ اگر ہمارا پولیٹیکل جو لیڈر ہیں وہ سٹیٹ مینشپ کی وجہ سے اس کو ابزارب کر لیتے ہیں جو کچھ ان کی مخالفت ہو رہی ہے اور وہ کسی پالیسی کے مطابق عمل کرتے ہیں یا وہ جس طرح مخالفت ہو رہی ہے اسی طرح رہی عمل کرتے ہیں یہ کل پر صرف خطرہ ہے پلوٹو اور مریخ جو ہی پلینٹ آئے پلینٹ ساتھ ساتھ سمیڑھتے چلے گئے ان کو آئیے میرے ساتھ چلے تو وہ ٹنشن بنی اپنا بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ان کی ٹنشن بنی ملوک کی فضاء جو کچھ بنی آپ کے سامنے یا جو کچھ بنتی جا رہی ہے تو یہ سب انہی پلینٹ کے بیسے ہو رہا ہے لیکن از ای آسٹرولوجر اصل علم تولیہ کے پاس ہے آسٹرولوجر بیچارہ کیا کہہ ستے ہیں وہ یوں ہے کہ اٹھارہ نومبر کو خطرہ ہے بہت ٹھیک ہے اس وقت جو فضاء بنے گی جو کوئی چیز مخالفت میں آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ اچانک بیٹھ بیٹھے کچھ واقعہ آ سکتا ہے اور وہ اچانک آتا ہے غیر متوقع آتا ہے یہ دو اس واقعے کی دو خاصیتیں ہیں اچانک آئے گا غیر متوقع آئے گا اور یہ اٹھارہ اور پچیس کے درمیان ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ امکان ہے اللہ مالک ٹھیک ہے ہونا تو وہی ہے جو میرا مولا چاہے گا جو چاہے گا اچھا ایک پروفیسر صاحب ایک اور بات ہے ساری سیچویشن میں ایک سوال اٹھتا ہے جی اسمبلیاں جو ہیں ان کا بھی ایک ہورسکوپ ہے یہ پاکستان کی جو اسمبلیاں یہ ان کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں ساری ان کا فیوچر می جون میں ٹھیک نہیں تھا جو گیا می جون ابھی جو گزر چکا ہے نا اس وقت کوئی ٹنشن تھی میرے ذہن میں آپ اس وقت کی جو صورتحال نہیں آ رہی آپ چونکہ زیادہ آپ سیاست میں آپ سیاست میں زیادہ وہ ہیں تو آپ کو سیاست زیادہ آ جائے کہ دو مہینے میں ایک عجیب سی ٹنشن ہو گئی ستمبر میں ٹنشن تھی اور یہ اسمبلیوں کو اگر کچھ ہونا ہے یا اسمبلیاں پر اگر کچھ دباؤ ہے یا وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہیں دو دسمبر تک ہے یہ اس طرح دو دسمبر کے بعد اسمبلیوں کا یہ جو ہے پوزیشن اور ہو جائے گی اور ہو جائے نہیں سے کیا مراد ہے؟ دو دسمبر کے بعد حالات بالکل بدلیں گے تبدیلی آ جائی تبدیلی حالات بدلیں گے ایک پلینٹ جو اپنی جگہ ہے ایک دوسری جگہ چھوڑنے والے ہیں تو حالات بدلتے جائیں گے جو پلینٹ کی ویسے لیکن پارلیمنٹ کے حوالے سے جو پلینٹ ہے وہ دو دسمبر کو چھوڑ رہا ہے جو آپ نے سوال کی ہے اچھا ایک اور سوال جو لوگ پوچھتے ہیں میں سوال آپ جواب اس کا دے سکتے ہیں وہ آپ کی سواب دیتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمبینیشن بنا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کا بلاول بھٹو سے نواز شریف سے اسفند یار ولی سے یہ بلکل وہ لوگ ہیں جو ماضی میں کم از کم اے این پی اور مولانا صاحب اکٹھے نہیں تھے اور نون لیگ بھی اب دیکھیں وہ جو جس نے کہا ڈیزل یعنی یہ مولانا فضل الرحمان کا نام جو ڈیزل ہے نا یہ رکھا خواج آصف نے تو حالات کی ستم ذریفی دیکھئے جس وقت مولانا فضل الرحمان تقریب کر رہے تھے تو وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کا جو رشتہ ہے دوستی ہے ستارے کیا بتاتے ہیں کچھ پرمننٹ ہے چلے گا یا ٹوٹے گا سیاست تو یہی کہتی ہے کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں لیکن یہ بھی میرا خیال ہے کسی پروگرام میں میں نے آپ سے یہ آپ کو بتایا ہوگا کہ مولانا جو ہیں ان کے بارویں خانے میں یورینس بیٹھا ہوئے بتایا تھا ان کی تاریخ پداش کے مطابق جب یورینس بارویں خانے میں ہو تو جو لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں ایسے ساتھ دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں اور مولانا صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ حقیقت میں ان کے ساتھ نہیں ہے وہ مخفی طور پر پسے منظر میں کچھ اور ہیں یہ اگارڈن ٹو پلینٹس یہ جو کچھ سیارے کہہ رہے ہیں وہ میں اس پر کہتا جا رہا ہوں آپ نے کہا اور مولانا صاحب کی صحت خراب ہے یا ہو جائے گی وہ بارے کھانے میں جو رینے جو بیٹھا ہوئے مولانا صاحب کو خاص کیا رکھنا چاہیے اپنے صحت کا یہ یا صحت خراب کر دیتا ہے یا مخفی دشمنی یا پسے منظر میں جو لوگ ہیں وہ دھوکھہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن کھانا تو وہ بڑا ہیوی کھاتے ہیں بڑا ہیوی کھانا کھاتے ہیں سر اللہ تعالیٰ ان کو اور ہیوی کھانے دے ہم تو دعا ہی کر سکتا صحیح بات آپ کہتے ہیں کہ صحت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے دوستوں سے بھی خطرہ ہے ہے بالکل اس مہینے میں بھی خطرہ ہے اس مہینے میں زیادہ خطرہ ہے ان کے چھٹے خانے میں یورینز کا اور مری کا مقابلہ لگنے والا ہے اس وقت سے زیادہ خطرہ ہے آپ اور ان کے چھٹے خانے میں جو لگا اور ان کو جو ملازم ہیں وہ بھی ان کے ساتھ یہ جب ایسے پلانر لگی ہوئے ہوں باہر وی خانے میں تو ملازم پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے ملازم سے مراد جو قریبی ساتھی ہے جو کام کرنے والے ہیں ماتاعت ہیں جو ان کے ماتاعت ہیں جو بھی ان کے آگے بڑے نعرے لگا رہے ہوں گے آ کے وہ سر مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ ان کے باہر وی خانے میں یورینز ہے اور لوگ ان کے ساتھ کچھ یقین ایسے لوگ ہیں جو بظاہر ہیں لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ نہیں ہے وہ ان کو یہ کیا کہتے ہیں الوشرز بدخواہ ہیں وہ ان کے بدخواہ ہیں اور مولانا صاحب کو وقت آنے پر پتہ بھی چل جائے گا یا پتہ چلتا رہتا ہوگا پاکستان کے لوگ پر ایک میرا بڑا سنجیدہ سوال ہے آپ سے ایک بڑا سنجیدہ سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں بہت لوگوں سے میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا آپ کوئی اتنی بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں ان سیاروں کی مومنٹ سے کہ یہ پورا نظام ہی بدل جائے سر یہی جنوری میں اسی بات کا قوی امکان ہے جنوری میں ہم اسی طرف جا رہے ہیں کچھیں جائے گی اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے جنگ کی صورت نہ بنے ہیں تو وہ پلینک جنگ والے چونتیس پینتیس اٹھتیس چالیس میں یہی پلینک تھے کئی دفعہ کہا آپ بتایا پہلے تو یہ ہیں جنگ لیکن یہ کبھی کبھی یہ جنگ کی صورت نہیں بنتی ویسے فضا بن جاتی ہے لیکن وہ ویسے تبدیلیاں لے آتے ہیں حکومن میں تبدیلی آ جائے گی ایسا کوئی واقعہ ہو گیا عوام جو ہیں وہ مختلف طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے کلچر میں تبدیلی آ جائے گی کلچر میں تبدیلی تو پھر بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے یہ ایسے کرتی ہیں یہ وہ ایسے تبدیلی آگئے ایسے ایسے پھر معاملہ ایسے ایسے پھر وہ حالات بدلتے جاتے ہیں ہر اٹھتیس سال کے بعد آتے ہیں اور ایک تبدیلی لاتے ہیں اچھا یہ بتائیے جو ہمارے دوست ممالک ہیں پاکستان کے پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے پاکستان کو کوئی اگلے ایک دو مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کوئی انٹروینشن ہو کوئی زیادہ مدد ملے کوئی حالات سوارنے کے لیے یا یہ جو ٹینشن ہے اس کو ختم کرنے میں کوئی ان کا رول یہ بھی صورتحال دو دسمبر کے بعد ایسے نہیں رہے گی جیسے اب نظر آتی ہے تبدیل ہو جائیں اور پاکستان کی جو لیبر ہے اس میں کوئی انریسٹ کا خطر ہے جنوری میں لیبر میں اور جو امپلائیمنٹ امپلائیز ہیں اس میں بھی تبدیلی آنے کا کوئی امکان ہے جنوری میں پاکستان کو اس حوالے سے بھی اپنے صورتحال سے نپنا پڑے گا اچھا کیونکہ آپ نے یہ خرابیہ صحت کا بھی مولانا کا ذکر کیا تھا ایک اور بڑے بہت بڑے مریض ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کے پلیٹلٹس بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں سرویسز ہاسپٹل میں ان کی جو پلانر لگیم ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور میں نے اکتوبر شروع ہوا تھا تو یہ اس وقت بھی کہاو گا آپ سے کہ بڑی ٹینشن والے دن آ رہے ہیں اور یہ جو ستائیس کے الگیت جو کچھ ہوا ہے ان کے صحت برکل سامنے آ گئی ستائیس اکتوبر کے آگے پیچھے جو دن تھے بلکل سامنے آ گئی ہیں وہ ایسی پلانر لگی ہوئے ہیں اور وہ پلانر تائیس مارچ تیک لگی ہوئے ہیں ان کے باہر کا کچھ سفر دیکھ رہے ہیں آپ کسی آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وقتی طور پر تو ایسے لگتا ہے ہے یا نہیں ہے نہیں ہے یا ہے لیکن یہ نظر آتا ہے کہ ایک پلانر ایسا آ چکا ہے کہ اگر وہ گئے اگلے سال مئی میں یا سبتمبر میں تو وہ پھر کئی سال وہاں رہیں گے گئے تو لمبے عرصے کے لیے جائیں گے لگتا ہے ایسا ہی ہے وہ پلانر جو ہے سات سال کے لیے آتا ہے وہ تبدیلی لے آتا ہے سات سال کے لیے ان کے سفر کے خانے میں آیا پڑے ہیں سبتمبر میں آیا پڑے ہیں واضح مئی میں آیا پڑے ہیں اور یہ وہی پلانٹ ہے جن کے اکثر آپ سنتے ہوں گے باہر جا رہے ہیں سوچ رہے ہیں یوں ہونے والے یہی پلانٹ ہے جو وہ اس قسم کا صورتحال پیدا کر دیتے ہیں لیکن مئی میں وہ بالکل صحیح لگیں گے اچھا مئی میں کافی صورتحال بدل چکی ہوگی ہمارے پاکستان کی مختلف قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اچھی ہوگی سر وہ ہمیں ایز ایک ایز ای نیشن بسید قوم کے چیلنج آ رہا ہے کوئی لیکن آپ ابھی پتہ نہیں کیوں نہیں آپ نے کہا کہ کون سا وقت تھا جب چیلنج نہیں تھا وہ تو پکی بات ہے پتہ نہیں کیوں چپ رہے ہیں تو وہ چیلنج جا رہا ہے اور وہ چیلنج ڈھائی سال کے لیے آ رہا ہے پاکستان کو بڑی یہ چیلنج ہیں یا تو گرا دیتے ہیں یا پخت کی پیدا کرتے ہیں قوم میں نہیں انشاءاللہ پخت کی ہوگی کیونکہ ہم پختہ ہی ہوں ہیں ماضی میں بھی اللہ کرے گا اللہ ایسے ہی کرے گا اللہ ایسے ہی کرے گا جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستانی قوم چٹان کی طرح ابری ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو سالسے واضشے ہیں جو ہے نا یہ کسی کام کی نہیں ہے ایسے ہی ہونا چاہیے ایسے ہونے یہ لیکن جو کچھ اسٹرالوجی سے ہم سیکھتے ہیں ہم اسٹرالوجی سے جو ہم چیز سمجھ جاتی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالی کی مدد کو ذہن میں رکھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے